اسلام علیکم میرا نام سیر کاشی فاری آپ دیکھ رہے ہیں کیس برس اپ ڈیٹ دوستو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک پیرنگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ گرین کا میل اور ییلو کی فی میل ٹھیک ہے تو بہت لوگ پوچھتے ہیں اس بارے کے اندر کہ یاد اس طرح کا میل ہے اور اس طرح کی فی میل ہے تو کیا موٹیشن نکلے گی کیا کلار آئے گا تو اسی ٹوپک پہ صرف آپ کو جس بتانے کے لیے ویڈیو منا رہے ہیں جیسا کہ لوگوں کے پاس ایک میل موجود ہوتا ہے یا فی میل موجود ہوتی ہے وہ گولتے ہیں پیرنگ کرنے کے لیے اس کی دوسری موٹیشن لینے کے لیے موٹیشن جب آپ لیتے ہیں تو وہ تھوڑی کوسٹ بھی ہوتی ہے تو کسی کا اگر بجٹ نہ ہو اور اس کے پاس سپوسٹ کے یلو کا میل رکھا ہوا ہے اب وہ فی میل زہر سی باتیں کوسٹ لیے خریدنے کے لیے اگر اس کے پاس بجٹ نہیں ہے تو اس میں آپ یلو کی جگہ آپ گرین کی فی میل لگا لیں جس اس میں میل بھی آپ کا چیک ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ بریڈر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا اور دوسری اور چیزوں کی ہے کہ میل فٹائل ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کو چیک کر لیا جاتا ہے تو اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم یلو کا میل ہے اور اس کے ساتھ ہم گرین کی فی میل لگا لیں تو جی بچے کیسے آئے ہیں تو میل کے حساب سے بلیڈ لائن چلتی ہے تو اس پیرنگ کے اندر چانسز ہیں جیسے اگر چار انڈے دیتی ہے فی میل چار وہ فٹائل ہوتے ہیں چار بچے نکلتے ہیں تو اس میں پوسیبیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک آج بچے آپ کا یلو کا نکل آئے گا اور باقی بچے جو ہے وہ آپ کے گرین کے نکل آئیں گے لیکن وہ گرین کے بچے جو نکلیں گے وہ بھی آپ کے لیے تیمتی ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سپریٹ ہوتے ہیں موٹیشن کے اسی طریقے سے آپ یہ فی میل جیسے ہم نے یلو کی ڈال کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس فٹائل میل رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی شکار کے اندر یعنی کہ اچھے ریزن میں پرائس کے اوپر کوئی فی میل مل رہی ہوتی ہے تو موٹیشن کی فی میل آپ لے لیا کریں یا لے لیا کریں جو آپ کو مناسب ریٹ پر ملیں اور آپ کا وہ میل اگر گرین کا رکھا ہوا ہے تو آپ اسی کے ساتھ فیلحال اس کی پیرنگ کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی میل یا فی میل بریڈر ہونے کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بریڈر بھی ہیں انہوں نے ہیچنگ بھی اچھی کرائی ہے اور بچوں کو فیڈنگ بھی اچھی کرائی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہ جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے ہم نے بھی اپنے سیٹ اپ کے اوپر اسی طریقے سے کچھ طریقے کار کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہمیں ریزنے بل پرائس پر کوئی برڈ ملا ہوتا ہے میل ہوتا ہے یا فی میل ہوتا ہے وہ ہم پرچیس کر دیتے ہیں وہ پھر اس طریقے سے اس کی پیارنگ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس فرس ٹائم آیا ہوتا ہے جو بھی برڈ ہوتا ہے میل یا فی میل آپ کو اس کو چیکنگ بھی کرنی ہوتی ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس پر انویسمنٹ کرنے ہی جائیں گے کہ میل آپ کے پاس سپورٹ میل ہے آپ نے میل پالا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے گرین کی فی میل لگا کے اور اس سے آپ نے بیبیس لے لی ہے تو آپ کو یہ کنفرم ہوگا کہ آپ کا میل جو ہے وہ کنفرم بریڈر فرٹائل ہے تو اس کے لئے پھر آپ جب بیبیس آتے ہیں یا کہیں سے آپ کے پاس سیڈنگ بن جاتی ہے پیسو کی تو آپ وہ مارکٹ سے اس کی موٹیشن آپ بہت سانی اور بلکل دھرڑے کے ساتھ خرید سکتے ہیں کہ ہاں جی میرے پاس میل تو کنفرمے گا اب فی میل بھی میں خرید کے اور انشاءاللہ اسی سے بریڈر لے لوں اسی طرح فی میل کا بھی حساب کتاب ہے تو اب جب آپ یلو کی فی میل رگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہر بچے کیسے آئیں گے تو اس میں چانسس ہی ہوتے ہیں بھائی کہ پائیڈ بھی بچے آ سکتے ہیں یا گرین بھی آ سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کیونکہ میل سے بلڈ لائن چلتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور موٹیشن بھی آ جائے جیسے کہ آپ نے ہمارے پاس ہمارے سیٹ اپ کے اوپر بچے دیکھے ہوں گے وہ آلیف کے بچوں بھی میں آپ کو ہسٹری بتاؤں اس کی جو فی میل تھی نا وہ بٹر کفتی یعنی کہ موٹیشن کلر تھا لیمن کلر کے اندر فی میل تھی بلیک آئیز کے اندر اس کے ساتھ انہوں نے گرین کا میل لگا کے جب بریڈ لی تو یہ دو بچے نکلے تھے ان سے میل فی میل نکلے تھے اور دونوں کے دونوں آلیف نکل آئے تو اس طرح پیئرنگ کرتا رہے ہیں کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے برڈ چیک ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی یہ ہمارے لئے کارامت ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ صحیح سے جیسے ہم یہ فی میل لگا کے آپ کو دکھا رہے ہیں اگر یہ فی میل ہماری نہیں چلتی ہے سپوسٹ اللہ نہ کرے تو ہمیں پتہ چل جائے گا جی یہ کام کی نہیں ہے اس فی میل کو ہٹا دینا ہی بہتر ہے تو اس کو دے گئے اور کچھ اور یعنی کہ پچیس کر لیا جائے اسی طرح میل کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے تو کوئی بھی چیز آپ کے پاس گھر پر موجود ہو اور ریسنٹلی آپ لوگوں کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود نہ ہو کہ اسی کی جیسی موٹیشن لی جائے تو اس کے ساتھ اس طرح کے برڈ لگا کے آپ فیرنگ بھی کر لیں گے اس سے آپ کی چیکنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہاں جی یہ ہمارے لئے کارامت ہے برڈ رکھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے یا اس کو مارکٹ دکھا دی جائے تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اس چینل پر آپ کو ملتی جاتی ہیں تو امید ہے کہ ہماری یہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیسٹر شیئر میں اپنی دائے کا ازاد ضرور کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو ہماری آپ کو برمک ملتی جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان